دوہزار چودہ مائی میں جو بی جے پی کو بھاری بہومت ملا اور دو سو اسی سیٹ آئی انہوں نے ایک دوسرا گورننس کا موڈل رکھا جو ہے وناش کا موڈل اس وناش کے موڈل کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے سامنے ساری پارٹیوں کو کچل دو ختم کر دو خرید لو توڑ دو گرفتار کر لو جیل بھیج دو ایڈی لگا دو سی بی آئی لگا دو سامنے کوئی بچے گا ہی نہیں تو چناؤ کس کے بیچ میں ہوں گے پھر تو یہ ہی ہے یہ دوسرا موڈل ہے جس کے اندر آپ وپکش کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جاتے ہو سرکاریں گرا دیتے ہو ایمیلے توڑ لیتے ہو گرفتار کر لیتے ہو دھمکی دیتے ہو اور ان کے وناش موڈل کا دوسرا حصہ ہے کہ پورے دیش میں کہیں کوئی وپکش کی سرکار اچھا کام کر رہی ہو ان کے کاموں کو روکو خود اچھا کام نہیں کرو ان کو اچھا کام کرنے سے روکو اگر کوئی دیش ہتمے اس دیش میں دوسری سرکار کوئی کام کر رہی ہے تو اس کو اچھا کام کرنے سے روکو ایسا نہیں کی ان کو دیش نے موقع نہیں دیا اچھا کام کرنے کہ گجرات میں تیس سال سے ان کی سرکار ہے تیس سال میں ایک سکول ٹھیک نہیں کیا انہوں نے ایک سرکاری سکول ٹھیک نہیں کیا ابھی جو گجرات کے اندر ویدان سبا کے چنا ہوئے اس میں ایک دن پردھان منتری جی کا من کیا کہ میں یہ منی سے سو دیا روک جا جا کے سکولوں میں فوٹو کھچواتا ہے اب ڈسک پہ بیٹھ بیٹھ کے تو ایک دن پردھان منتری جی کا من کیا میں بھی جا کے ڈسک پہ بیٹھ کے فوٹو کھچاؤں تو انہوں نے تیع کیا کہ میں گجرات کے کسی سرکاری سکول میں جا کے ڈسک پہ بیٹھ کے بچوں کے بیچ میں فوٹو کھچواؤں گا پورے گجرات میں ڈھونڈا انہوں نے تیس سال میں ایک سکول ایسا نہیں ملا پورے گجرات میں جہاں پردھان منتری جی جا کے عجت کے ساتھ فوٹو کھچوا سکتے تو انہوں نے ٹینٹ میں ایک ٹینٹ لگایا گیا اور اس ٹینٹ کے اندر پانچ بچے بھی تھائے گئے چار ڈسک بھی تھائے گئے ایک پھرجی ٹیچر سامنے اور وہاں پردھان منتری جی کو فوٹو کھچو اگلے دن جب ہمارے کارکرتہ وہاں پہنچے وہ ٹینٹ بھی نہیں تھا اور کلاس روم بھی نہیں تھا اور سکول بھی نہیں تھا ٹیچر بھی نہیں تھا بچے بھی نہیں تھے تو ایسا نہیں کہ دیش نے انko دیش نے اتنا بھاری بهمت دیا یہ چاہتے تو دیش کا دل جیت سکتے تھے اگر یہ کچھ کام کر لیتے تو آج انko ای ڈی کی ضرورت نہیں پڑتی سی بی آئی کی ضرورت نہیں پڑتی پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی انکم ٹیکس ہی ضرورت نہیں پڑتی جنتا ویسے ہی کہتی ہوں انko جیسے دلی میں کہتی ہے دلی میں تو ہمیں بہت پاور ہی نہیں ہے ہم نے کون سی ای ڈی وی ڈی چھوڑ رکھی ہے ان کے پیچھے خوب پھل پھول رہے ہیں یہ لوگ بھی سارا وپکش پھل پھول رہے ہیں لیکن دلی کی جنتہ کے دل میں تو ہم لوگ ہیں نا انہوں نے ای ڈی کا اور پیسے آج ان کے آس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے پتہ نہیں کتنا پیسہ کما رکھا ہے اب جب سپریم کورٹ نے کہا الیکٹورل بانڈ کس کس نے تو بتائی نہیں رہے کس کس کتنے بانڈ کس کو کس پارٹی نے دیئے اور یہ تو ایک نمبر کا پیسہ جو الیکٹورل بانڈ سے دو نمبر کا پتہ نہیں کتنا پیسہ ایک ایک ایم ایلے پچیس کروڑ پچاس کروڑ سو سو کروڑ میں ایم ایلے خرید رہے ہیں پورے دیش کے اندر جا کے انہوں نے اترا کھنڈ کی سرکار گرا دی اترا کھنڈ میں لوگوں نے کانگریس کی سرکار بنائی ہری شراوت کی سرکار بنائی ایم ایلے خرید کے ایم ایلے توڑ کے انہوں نے اترا کھنڈ کی سرکار گرا دی انہوں نے کرناتک کی سرکار گرا دی انہوں نے مدھی پردیش کی سرکار گرا دی انہوں نے گوہ کی سرکار گرا دی انہوں نے ارناچل پردیش کی سرکار گرا دی اب ہیماچل پردیش کی سرکار گرا رہے ہیں تھوڑے دن کے اندر اور پھر کہتے ہیں ہم جیتتے ہیں یہ جیتتے تھوڑی ہیں سرکار گلاتے ہیں یہ جیتنا تھوڑی ہے ایسے بناوگے سرکاریں تم انہوں نے ایک ایک کر کے پارٹیاں توڑ دی مہاراشتر کے اندر لوگوں نے مہا وکاس اگاڑی کی سرکار بنائی ایم وی اے کی سرکار بنائی شف سینہ ان سی پی اور کانگریس کی سرکار بنائی اچھی سرکار چل رہی تھی اچھا کام کر رہے تھے وہ لوگ ای ڈی کا استعمال کر کے سی بی آئی کا استعمال کر شف سینہ کے دو ٹکڑے کر دیے ساری ایم ملے انہوں نے توڑ دیے ای ڈی کا استعمال کر کے سی بی آئی کا استعمال کر کے انہوں نے ان سی پی کے ایم ملے توڑ دیے وہاں کی سرکار گرا دی ان لوگوں نے ان کا فارمولا ہے کہ سامنے وپکش کو رکھو ہی مت کوئی وپکش میں نہیں رہے گا تو پھر چناؤ کس بات کریں گے پھر تو انہیں کو ووٹ پڑیں گے سب کو جیل میں ڈال دو کوئی سامنے ہی نہیں رہے گا کہتے ہیں موڈی نہیں تو کون کیوں کہتے ہیں سب کو تو جیل میں ڈال دیا تو موڈی نہیں تو کون سارے جیل میں ڈال دیا موڈی نہیں تو کون موڈی نہیں تو سارے جیل میں تو یہ ان کا بڑا صحیح فارمولا ہے اب یہ ایک اور اس پہ آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم تو تین سو ستر جیت رہے ہیں تین سو ستر جیت رہے ہیں یہ نیاب ہے اگلے پانچ سال میں یہ چلے گا یہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اس دیش کے 140 کروڑ لوگوں کی ضرورت نہیں ہیں اب تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہیں گھر بیٹھو ووٹ ڈالنے آؤ تو ڈالنا نہیں ڈالنے آؤ تو مت ڈالنا ہمیں تو 370 مل رہے ہیں کیونکہ سامنے لڑنے والا ہی کوئی نہیں بچا تھوڑے دن کے اندر سارا وپکش ہٹلر نے بھی یہ کیا تھا جب ہٹلر آیا تھا ہٹلر نے تین مہینے میں کر دیا انہوں نے دس سال لگا دیا تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جنتنتر ختم کر رہے ہیں ادھیاکش مہدہ یہ دیش کے ساتھ گداری ہے یہ دیش درو ہے اگر اس دیش کے سندر جنتنتر ختم کر دیا جائے میں من میں سوچ رہا تھا آج اگر شریرام ہوتے اگر شریرام چندر جی آج اس یوگ کے اندر ہوتے تو ایڈی اور سیوے کو ان کے گھر بھی بیج دیتے اور یہاں بندوق رکھ کے پوچھتے بجتا بی جے پی میں آ رہا ہے کی جیل جائے گا اور اب یہ آم آدمی پارٹی کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں آم آدمی پارٹی کو کرش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آم آدمی پارٹی بھوش میں ان کو چیلنج کر سکتی ہے دیش کے اندر چیلنج کر سکتی ہے الگ الگ راجیوں کے اندر چیلنج کر سکتی ہے سب سے تیجی سے بڑھنے والی پارٹی ہے اور ان کے کابو نہیں آ رہے آم آدمی پارٹی والے انہوں نے منیسی سودیہ جی کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے ستندر جائن جی کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے سنجے سنگھ کو جیل میں ڈال دیا اب یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں پورا چارہ کیجری وال کو جیل میں ڈالیں گے کیجری وال پوری پلاننگ کر رکھے ہیں میں بی جے پی والے سے بات کر رہا تھا بی جے پی میں کئی دوست ہیں اچھے لوگ بھی ہیں بی جے پی میں سارے خراب نہیں ہیں تو بی جے پی والے سے بات کر رہا تھا وہ لیجے پوری پلاننگ ہے آپ کو جیل میں ڈالیں گے آپ کی سرکار گرائیں گے سرکار گرانے کے بعد سب سے پہلا کام کریں گے یہ جو بجلی فری کر رکھی ہے نا اس کو بند کریں گے دلی کے اندر میں نے کہا کیوں ایسا کیوں کروگے بولے پورے دیش میں تکلیف ہو رہی ہے کسی بھی بی جے پی کے راجی میں بجلی مفت نہیں ہے آپ نے دلی میں کر دی یا پنجاب میں کر دی جہاں جاؤ گے آپ بجلی مفت کا دعویٰ کرتے ہو ہم تو نہیں کر سکتے ہم تو پیسے کھاتے ہیں اتنا بجٹ کہاں سے آئے گا بھئی پیسے بھی کھالے اور بجلی بھی مفت کر دے دونوں تو نہیں ہو سکتے تو بجلی مفت کو سب سے پہلے بجلی مفت ختم کریں گے پھر یہ تمہارے سکول خراب کریں گے یہ جو تم نے سکول بند بولا ہم سے تو ہوتے نہیں ہیں دوسرے بی جے نہ گجرات میں کر سکے نہ مدی پردیش میں کر سکے نہ راجستان میں ہم سے تو ہوتے نہیں ہیں پھر سکول خراب کریں گے پھر محلہ کلینک بند کریں گے میرے کو اتنے نوٹس بھیج دیا اتنے نوٹس بھیج دیا ساری ایجنسیز جیسے دیش کا سب سے بڑا آتنکوادی کیجری والے میں من میں سوچتا ہوں دو چار آتنکوادیوں کو بھی نوٹس بھیج دیا سارے نوٹس آٹھ سممن آگئے میرے پاس ایڈی کے آٹھ سممن اب بتارے نوہ بھی آنے والا رستے میں تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تم جتنے سممن بھیج ہوگے میں اتنے سکول بنواؤں گا آج میں اس سدن کے اندر گھوشنا کرنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سممن آئے ہیں آٹھ نئے سکول دلی کے اندر بنا جائیں اور ادھیاکش مہدو ایک بی جے پی والے نے بڑا صحیح بولا ہے کیجری وال سے نفرت کرنی ہے تو سنبھل کے کرنا ہے دوست کیجری وال سے نفرت کرنی ہے تو سنبھل کے کرنا ہے دوست اگر اس کے سکول اور سپتال دیکھ لیے تو محبت ہو جائے گی کیجری وال سے عدیش مہدو امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے کولمبیا یونیورسٹی دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے کولمبیا یونیورسٹی میں اگر آپ جائیں تو کولمبیا یونیورسٹی کے انٹرنس کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑا بت ایک مہا پورش کا ملتا ہے پوری دنیا کے اندر کولمبیا یونیورسٹی کو ایک ہی مہا پورش ملا کون ہے؟ بابا صاحب امبیڈ کر کا بت بابا صاحب امبیڈ کر انیس سو پندرہ میں تیرہ یا پندرہ کے آس پاس کولمبیا یونیورسٹی انیس سو تیرہ میں کولمبیا یونیورسٹی پڑھنے کے لئے گئے تھے تو کولمبیا یونیورسٹی کے کہنا تھا کہ ابھی تک جتنے سو 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 سال کی پرانی امبیڈ کرتے ہیں جتنے لوگ پڑھنے کے لئے آئے اس میں سب سے بیسٹ سٹوڈنٹ ہمارا بابا صاحب امیڈ کر تھے یہ یہ دکھاتا ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ پیسے کی محتاز نہیں ہے بابا صاحب امیڈ کر بہت گریب تھے پیسے کی محتاز نہیں ہے انٹیلیجنس یہ یہ دکھاتا ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ کسی جاتی کا منوپلی نہیں ہے کسی بھی جاتی کے اندر انٹیلیجنس لوگ ہو سکتے ہیں تو ہمیں گرب ہے بابا صاحب امیڈ کر کے اوپر جن کا بت آج کوئی بتا رہا تھا لندن سکول آف ایکسچینج کے باہر بھی شاید انہوں نے لگایا وہاں بھی لگایا ہے انہوں نے بت ان کا بابا صاحب امبیڈکر کا سپنا تھا کہ اس دیش کے ہر بچے کو چاہے وہ گریب ہو چاہے امیر ہو چاہے وہ اس جات کا ہو چاہے اس جات کا ہو ہر ایک کو اچھی شکشہ ملنی چاہیے آج ان کا یہ سپنا مجھے بہت خوشی ہے ہمارے آئیڈل ہیں بابا صاحب امبیڈکر ان کی فوٹو ہم اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں آفیسوں میں بھی لگاتے ہیں آج ان کا سپنا ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بابا صاحب امبیڈکر اور بھگوان ہمیں آشروات دے کہ ان کا سپنا ہم پورا کریں لیکن جو کام بھی آج ہم دلی کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بی جے پی والے جیسے میں نے کہا ان کا وناش کا موڈل ہے یہ بی جے پی والے ہر کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں نے دلی والوں کا کوئی کام رکنے نہیں دیا دیری جرور کر دی انہوں نے جیسے میں آپ کو دھارن دیتا ہوں دلی کے اندر آج دس سال کے بعد بھی لگ بگ نو سال نو سال کے بعد بھی ہم پانچ سو تیس محلہ کلینک بنا پائے انجاب میں ہماری سرکار بنی ہے فل گورنمنٹ ہے دو سال کے اندر ہم نے آٹھ سو تیس محلہ کلینک بنا دی ہے کیونکہ وہاں روکنے والا کوئی نہیں دی یہاں اتنا لڑنا پڑا میرے کو اتنا جب شروع شروع میں ہم نے محلہ کلینک بنائے پہلے تو ال جی صاحب نے دو سال تک فائل نہیں رو پاس کی دو سال ال جی صاحب میرے کو پتا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے فائل ہے بتاؤ ان کی پتا جی کا کیا جاتا تھا اگر دلی کے لوگوں کو اچھا علاج مل جاتا تھا ان کو کیا تکلیف ہو رہی تھی جو انہوں نے محلہ کلینک بننے دیا ان کو ایک ہی تکلیف تھی کہ اجریوال نے اچھا کام کر دیا تو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے تو یہ وناش کا موڈل ہے اچھا کام نہیں کرنے دینا وپکش کے لوگوں کو اچھا کام نہیں کرنے دینا ہم نے محلہ کلینک بنائے دلی کے اندر سڑکوں کے اوپر اس ٹائم ایم سی ڈی میں ان کی سرکار تھی بلڈوزر بھیج کے انہوں نے دلی سرکار کے محلہ کلینک بلڈوزر بھیج کے تڑوا دیئے دلی سرکار کے محلہ کلینک ارے بھائی کوئی illegal encroachment ہو کیا دلی سرکار کے محلہ کلینک کو illegal encroachment مانا جا سکتا ہے دلی سرکار کے محلہ کلینک کو انہوں نے ایم سی ڈی سے بلڈوزر بھیج کے تڑوا دیئے لیکن میں بھی رکنے والا نہیں تھا دلی والوں کا بیٹا ہوں میں تو ہم نے رکے نہیں ہم پانسو تیس محلہ کلینک دلی کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں اور اور ابھی بن رہے ہیں انہوں نے دلی کے اندر ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگانا چاہتے تھے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے رکھوا دیئے ان لوگوں نے LG صاحب نے دو سال تک فائلیں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے دو سال جب نہیں سائن کی LG صاحب نے فائل تو میں گپال رائے ستندر جین اور منیس سے سو دیا LG کے گھر کے اندر گھس کے ہم نے دھرنا دیا اور فائل سائن کرا کے لائے LG سے کام رکنے نہیں دیا لیکن دو سال پہلے ہو جاتا وہ کام جو دو سال LG صاحب نے لگا دی ہے دو سال پہلے ہو جاتا وہ کام انہوں نے گھر گھر راشن سکیم ہم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے وہ سائن راشن کی سکیم پاس کرنے دی ابھی پچھلے ہفتے پنجاب جا کے میں گھر گھر راشن کی سکیم لابو کر کے آ رہا ہوں پنجاب میں لابو ہو گئے ہیں پنجاب میں لوگوں کو راشن میں نے لگ گیا مجھے پوری امید ہے دلی کے لوگوں کے لئے ایک دن میں کر کے دکھاؤں گا پچھلے سال اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ لوگ انہوں نے دو مہینے کے لئے میرے دلی والوں کو اتنا ستایا اتنا ستایا دو مہینے کے لئے انہوں نے دلی کے اسپطالوں کے اندر دوائیاں بند کر دی دلی کے اسپطالوں میں کھڑکی کے بیٹھنے والے جو آپریٹر ہوتے تھے جو ریجسٹریشن کرتے تھے لائن لگتی ہے ریجسٹریشن کراتا ہے ایک آدمی مری جاتا ہے وہ وہاں بیٹھنے والے کرمچاریوں کی تنکھا روک دی ان لوگوں نے پاپ چڑے گا ان لوگوں کو ان کو لگتا یہ خدا ہوگا ہے لیکن خدا تو کوئی اور ہے خدا تو اوپر ہے بھگوان تو اوپر ہے بھگوان دیکھ رہا ہے ان کو پاپ چڑے گا ان لوگوں کو ہمارے اندو دھرم میں کہتے ہیں کہ اگلا جنم بھی ہوتا ہے یہ آتما جو ہے دوسرا شریر دھارن کرتی ہے اگلے جنم میں ان کا کیا حال ہوگا میں سوچ سوچ کے میں جس طرح سے یہ دوائیاں روک رہے ہیں ٹیسٹ روک دیا انہوں نے محلہ کلینک کے سارے ٹیسٹ بند کر دیا ان لوگوں نے محلہ کلینک کی بجلی کٹ دیا ان لوگوں نے محلہ کلینک کا کرایا بند کر دیا ان لوگوں نے دو تین مہینے تو میرے دلی والوں کو تکلیف ہوئی لیکن میں بھی نہیں رکا میں نے سارا دوبارہ چالو کرا دیا دلی والوں کا سارا دوبارہ چالو کرا دیا